انی مہینن من ارادہ احانتک میں اسے ضلیل کروں گا جو تیری احانت کا ارادہ کرے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین یہ الہام پورا ہوتا ہوا آپ نے اپنی زندگیوں میں بہت دفعہ دیکھا ہوگا یہ چیلنگ دراصل عام مخلوق کے لیے تو تھا ہی مگر خاص مخاطب مولوی محمد حسین بطالوی تھے جو فرقہ اہل حدیث کے لیڈر تھے اور حضور کے بچپن کے واقف تھے جنہوں نے براہین احمدیہ کے اشاعت پر رویو لکھتے ہوئے آپ کی اسلام کے لیے خدمات کو بے نظیر قرار دیا تھا لیکن دشمنی میں انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ یہ میرے رویو پر نازہ ہیں میں نے ہی اس کو بڑھایا ہے اور میں ہی اب اس کو گرا دوں گا یہ اظن کر کے مولوی صاحب نے ہندوستان بھر کے بھی اسیوں علماء سے آپ کے کفر کا فتوہ لیا مگر کچھ ہی عرصے بعد مولوی صاحب کی ہی عزت لوگوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے یوں مٹانی شروع کی کہ پہلے لاہور کے بزاروں میں وہ نکلتے توتہ حد نظر لوگ ان کے احترام میں کھڑے نظر آیا کرتے تھے غیر مذہب کے لوگ بھی مسلمانوں کو دیکھ کر ان کا عدب کرتے تھے اور گورنر جنرل ان سے عزت سے ملتے تھے مگر فتوہ شائع کروانے کے بعد نوبت پہنچی کہ خود اہل حدیث کے لوگوں نے بھی ان کو چھوڑ دیا جن کے وہ لیڈر کہلاتے تھے اور دیکھا گیا کہ سٹیشن پر اکیلے اپنا سباب اپنی بغل اور پیلٹ پر اٹھائے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور کوئی پوشتہ نہیں لوگوں میں بے اتباری اس قدر بھڑ گئی کہ بزار والوں نے سودا تک دینا بند کر دیا گھر والوں نے کتا تلک کر لیا بعض لڑکوں نے اور بیویوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا ایک لڑکا اسلام سے مرتد ہو گیا غرض تمام قسم کی عزتوں سے ہاتھ دھو کر اور عبرت کا نمونہ دکھا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے ناظرین انیس سو اکانوے میں حضرت خلیفہ المسی رابع رحم اللہ نے یہ تحقیق کروائی کہ محمد حسین بطالوی کا بطالہ میں بھی کوئی نام و نشان ہے یا نہیں تب کوئی واقفکار ملا اور نا قبر کا پتہ لگا